تفسیر حضرت امام حسن عسکر علیہ السلام میں حضرت امام پیغمبر اکرم سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی وضوح کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ جب وہ چہرت ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ چہرے کی جو گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں جو ہاتھ ہوتا ہے تو اس کے جو ہاتھوں کی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سر کو پر مسا کرتا ہے تو اس کے جو تمام گناہ سر کی طرف سے جو گناہ ہوتا ہے وہ گرنا شروع جاتے ہیں پاؤں کا مسا کرتا ہے تو پاؤں کے اوپر جو گناہ اس میں انجام دی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جا وہ معاف کر دیتا ہے اور پھر فرمایا کہ جو شخص بھی وضو کرنے کے بعد اور غسل جنابت کے بعد یہ دعا جانب وضو کے بعد بھی ہے اور غسل جنابت کے بعد بھی ہے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ دعا پڑے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک و اشہد انہ محمد عبدکا و رسولو و اشہد انہ علی ان ولیوک و خلیفتوکا بعد نبیک علا خلیقہ تک و انہ اولیاء ہوں و اوسیاء ہوں خلفاء اگر کوئی شخص یہ دعا پڑے اہل سنت نے یعنی یہ جو اشہد انہ علی ان ولیوکا و خلیفتوکا بعد نبیکا علا خلیقہ تک یہ بارا حصہ اہل سنت نے اپنے کتابوں سے حصف کر دے باقی دعا ان کی کتابوں میں بھی ہیں ہماری کتابوں میں بھی ہیں لیکن یہ علی ان ولیوکا والا جو حصہ ہے وہ انہوں نے اپنی کتابوں سے حصف کر دیا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ اس شخص نے جو وضو یا غسل کے اندر جتنے کترے اس نے پانی کے استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ اتنے ملائکہ کو خلق کرے گا کہ جو قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور سلوات پڑھتے رہیں گے اور اس کا ثواب جائے اللہ تعالیٰ اس شخص کے نام عمل میں لکھے گا تو یہ بہت ہی مبارک دعا ہے میں دوبارہ اس کو تقرار کرتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و اعتوبو الیک و اشہدو ان محمد عبدوکا و رسولو و اشہدو ان علی و لیوک و خلیفتوکا بعد نبیکا علی خلیقات و ان اولیاءہو و اونسیاءہو خلفاؤ یہ وضو کے بعد بھی ایک مرتبہ اور غسل جنابت کے بعد بھی ایک مرتبہ یہ دعا پڑھیں تو اتنا عظیم ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وضو اور غسل کے قطرات کے برابر ملائکہ کو خل کرتا ہے جو اس کے لئے عبادت کرتے رہیں گے پیامت تک عبادت کرتے رہیں گے اور اس کا ثواب اس شخص کے نام عمل میں لکھا جائے گا والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ